ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا امیر رسول کے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جن کی بہن رسول اللہ کے نکاح میں حضرت سیدہ امی حبیبہ ایسے عظیم صحابی کا بیٹا شریعت سے ہٹ گیا تو اب صحابیت جو صحابی کا بیٹا نہ دیکھا گیا کہ صحابی کا بیٹا ہے بلکہ اس کے اپنے کرتود کی بنیاد پر اس کو جوتے کی نوک میں رکھا گیا دیکھ رہے ہیں والد کا احترام ہے صدقی دل میں اور بیٹے کو ساری دنیا پلیت کہہ رہے ہیں ہے نا جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہے تو یہ امام حسین نے مزاج دیا ہے کوئی کہنے والے نے کہا ہے کہ جب بھی کبھی زمین کا سودا ہو دوستو قائم رہو حسین کے انکار کی طرف امام حسین اور امام حسین سے در سے یہ ملا ذات کا معاملہ ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ اور شریعت کا معاملہ ہو تو اڑ جاؤ فیب کوئی ہو یہی ہمیں مزاج دیا گیا ہے تو حضور وقتی آزم اتنی بڑی خانکار کے سجادن نشیر گوانس پاک کے شہزادے اور طغرہ لگا ہوا ہے کیا آپ اس کا مطلب سمجھ گئے زاہی تو بکش جائیں گناہ دار موت حضور وقتی آزم نے طغرہ دیکھا اور کہا استغفراللہ پہلے خود ہی توبہ کیا استغفراللہ توبہ توبہ اور پھر جیسے استغفراللہ توبہ توبہ کرتے جا رہے ہیں چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہے ہیں خوبصورت بڑے تھے بہت حسین اور جمیر تھے ان کو دیکھنے والے کہتے ہیں ان کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا ان کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا اتنے حسن والے اور جمال والے تھے اللہ و اکبر کچھ گیر مسلموں نے دیکھ کر ان کو جو جملہ کہا ہے وہ جملہ تو میں نقل نہیں کرتا مسجد کے احترام کی وجہ سے لیکن اس سے ان کے حسن پر جا ہے وہ روشنی پڑتی ہے بہت حسن والے تھے جنہوں نے ان کو دیکھا اب بھی جب ان کی یاد آتی ہے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں وہ ہمشبیہ غوثِ آزم تھے ان کے چہرے پر حسنِ غوثِ آزم کی تجلیات کی خیرات تھی حضور مختی آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو چہرہ غصے سے سرک ہو گیا اور فرمایا توبہ توبہ اور اس کے بعد غصے میں زبان سے ایک جملہ نکلا انسان تو سب انسان ہی ہیں انسان تو پھر انسان ہی ہیں ایک سجد نے مجھ سے کہا گلتی ہوگی میں نے کہا انسان ہو اس نے کہا کیا مطلب میں نے کہا انسان ہو تو گلتی تو ہوگی اس لیے کہ جب انسان گلتی نہیں کرے گا تو وہ انسان کیا ساتھ ہے خطا بشر کے لیے ہے بشر خطا کے لیے پھر جب انسان گلتی نہیں کرتا ہے وہ رشک ملائکہ بن جاتا ہے وہ بہت بلندی پر ہو جاتا ہے تو بہرحال انسان بہرحال انسان ہے آپ نے غصے میں کہا توبہ توبہ کہا اور پھر غصے میں کہا نکالو اس تگرے کو اور پھیکو یہاں سے کیا فرمایا نکالو اس تگرے کو اب پھیکو یہاں سے اٹھا کے پھیک دے اس لیے جب جلال میں فرمایا اب وہ پتھانی جلال اور اس پر ولایت کا روبر دب دبا اس پر عالمانہ وقا اس پر وجاہت اور جب غصے کے اندر ملی جلی وہ آواز میں کہا اس کو نکال کے پھیکو یہاں سے اور سید صاحب اٹھے گوزپاک کی اولاد میں سے تھے وہاں جلدی سے تگرہ لیا اور لے کر کے دوسرے کمرے میں لیا کے رکھ دیا پوری محفی پہ سناٹا کسی میں بات کرنے کی جورت اور کلام کرنے کی ہمت نہیں تھی سب سر جھکا کے بیٹھے تھے ان کی بھی عادت تھی وہ گھنٹوں بیٹھتے تھے تو سر جھکا کے بیٹھتے تھے وہ گھنٹوں بیٹھتے تھے سر جھکا کے اور یاد رکھنا اللہ والے کی نشانی یہ ہے اگر وہ چپ رہے تو قیامت یاد دلاتا ہے اور اگر وہ خاموش رہے تو خدا کی یاد دلاتا ہے اس لئے بول کر نہیں یادیں دلاتا بلکہ اس کی خاموشی بھی کسی کی یاد دلاتی ہے یاد کو تعلق رہا دیتی ہے اللہ اکبر پورا مجمع جو خان کا بری بیٹی سناٹا چھا گیا علماء مشاہد شادات سب پر سناٹا تھا تھوڑی دیر گزری تھی اب مفتی آزم کو دیکھو مفتی آزم کون ہے مفتی آزم کہتے ہیں تم سب گوا رہو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کیا تم سب گوا رہو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں انہوں نے توبہ کی اب لوگ الچ گئے دماغ لوگوں کا پریشان ہو گیا مفتی آزم کیوں توبہ کرتے ہیں بھئی آپ نے فرمایا جو شیر گلت نکھا ہوا تو اس کو کہا نکال گے پھیک دو اب مفتی آزم کے توبہ کرنے کی وجہ کیا ہے اب یہ کیوں توبہ کریں یہ بار بار کلمہ پڑھیں بار بار توبہ کریں ایک مرتبہ نہیں بار بار توبہ اس لیے کہ خشیت والوں نے تو توبہ ہی کر لیا ان اللہ یحبت تبابین توبہ کرنے والے اللہ کے محبوبت توبہ کیوں کر رہے ہیں جب کسی کے معاملہ سمجھ بھی نہیں ہے تو خود ہی فرمایا اس لیے میں نے توبہ کی تو اس لیے گوا رہنا میری توبہ اس لیے توبہ کی شیر گلت لکھا ہے شیر گلت لکھا ہے لیکن اس کے اندر الفاظ میں یہ ہے اے رحمت خدا شیر تو گلت ہے لیکن رحمت خدا کا ذکر ہے اور جس شیر میں رحمت خدا کا ذکر ہے وہ تختی کے لیے میری زبان سے نکل گیا اس کو نکال کے ٹھیکو مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس کو اٹھا دو یہاں سے برک کام ہو جاتا لیکن میں نے کیا کہا نکال کے ٹھیکو تو جس میں رحمت خدا لکھا ہے اس تختی کو میں نے ٹھیکنے کے حکم دیا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی ہے خدا اور اس کی رحمت کا ذکر بھی ہے اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا یہ تھے حضور مفتی آزم رحمت اللہ تعالیٰ لے اور یہ شان تھی حضور مفتی آزم رحمت اللہ علیہ کی ایک بات اخیر میں کہے کہ اپنی بات مکمل کروں حضور مفتی آزم کی بارگاہ میں مسلمان اور غیر مسلم بھی تعویز لینے کے لیے اور اللہ نے آپ کی تعویز میں وہ تاثیر دی تھی کیونکہ آپ مادر زہد ولی تھے پیدائشی ولی تھے مفتی آزم رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے پیر و مرشید حضور سرکار نور سیدی ابو الحسین مہرہوی نوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑے مولانا آلہ حضرت جب حضور مفتی آزم کی پیدائش ہوئی تو آلہ حضرت مہرہوی شریف میں موجود تھے اور حجت الاسلام کی ولادت کے تقریباً کموبیش اٹھارہ سال کے بعد مفتی آزم پیدا ہوئے حجت الاسلام کی ولادت جب ہو گئی تو آلہ حضرت کے گھر میں اٹھارہ سال تک کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا بڑی منتوں سے بڑی مرادوں سے بڑی دعائیں کروائی تب جا کر اٹھارہ سال کے بعد مفتی آزم کی کموبیش ولادت ہوئی اور جب ولادت کے دیر تھا تو آلہ حضرت اس وقت مہرہوی شریف میں تھے آپ مسجد کا زینہ چڑھ رہے تھے یا اتر رہے تھے اور سرکار نور کی بھی یہ کیفیت تھی اس وقت تو حضور سرکار نور نے فرمایا بڑے مولانا صاحب آپ کے گھر میں بیٹے کی ویڈیو اگر اچھا